مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں انہوں نے پیغمبروں کی بات ماننا چھوڑ دی اور پیغمبروں کو الٹا تانے دیا کرتے تھے کیونکہ ان کے اندر فارٹ یہ پیدا ہوا وہ سمجھ جائے کہ دولت اصل کامیابی ہے ترقی اصل مادی ترقی اصل کامیابی ہے نوح علیہ السلام کو بھی یہ تانہ دیا گیا ساڑھے نو سو سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا لیکن قوم ایک ہی تانہ دیتی رہی آپ غریب ہیں اور ہم کیا ہیں ماندار ہیں میرے بیان میں نا کل کسی ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اگر یہ اسلام اتنا سچا مذہب ہے اتنا اچھا دین ہے تو پاکستان میں ترقی کیوں نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بھا اگر یہ اسلام برحق مذہب ہے تو ترقی تو جاپان میں ہے امریکہ میں ہے پاکستان کیا ہے غریب ملک ہے اس کا مطلب اسلام اچھا مذہب نہیں ہے تو بھئی باز اس کا اصل جواب تو یہ کہ ہمارے اسلام ہے کہاں اسلام ہوتا تو کرپشن ہوتی بھئی اسلام صرف نماز روزے کا نام تو نہیں ہے نا ساری چیزوں کو ملا کے اسلام ہوتا ہے نا اسلام ہوتا تو ہم ان سے بہت آگے ہوتے ہیں اسلام تو ہے نہیں ہمارے ہم لیکن بعض دفعہ اسلام ہو کے بھی انسان تنزل کا مادی تنزل کا شگار ہو سکتا ہے ظلم کی وجہ سے کسی ظالم کے پاس طاقت اور قوت آگئی دیکھو جاپان اور امریکہ کا جو پھڑا ہوا تھا امریکہ نے ایٹم بم گرا کے جاپان پہ حکومت کر لی کے نہیں کر لی ظالم کون تھا یہاں جاپان تھا یا امریکہ تھا امریکہ تھا لیکن آج حاکم کون ہے امریکہ ہے حالانکہ جاپان کو ہونا چاہیے تھا جن پہ ظلم ہوا ہے دنیا کے کبھی کسی کی ترقی یا غلامی کو دیکھ کر یہ نہیں فیصلہ کیا جا سکتا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے بعض دفعہ انسان حق پر ہو کر مظلوم ہوتا ہے بعض دفعہ باطل پر ہو کر مظلوم ہوتا ہے یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ دنیا اسپاپ سے چلتی ہے اصل فیصلہ کس دن ہوگا قیامت کے دن ہوگا اصل فیصلہ کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا دنیا میں تو ہوتا ہے عدالتوں کو پیسے دے کے جو مجرم ہوتا ہے وہ چھوڑ جاتا ہے جو مجرم نہیں ہوتا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے تو دنیا کی ترقی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کہ یہ حق پر ہے اور دنیا کے تنزل کو دیکھ کر اندازہ لگانا یہ باطل پر ہے یہ کرائٹیریا ہی ٹھیک نہیں ہے میار ہی ٹھیک نہیں ہے تو پچھلی امتوں میں پیغمبروں کو تانے دیے گئے اور ان میں ایک تانہ یہ بھی دیا گیا کہ ہر پیغمبر کو یہ تانہ بھی دیا گیا کہ آپ کی مجلس میں غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں آپ کی محفل میں غریب لوگ زیادہ ہو ان غریبوں کو ہٹاؤ پھر ہم آپ کی دعویت سنیں گے پھر ہم آپ کی بات سنیں گے یہ تانہ بھی ہر پیغمبر کو دیا گیا ہے اس کا مطلب ان کے دماغ میں یہ غلط سوافر انسٹول ہو گئے تھے کہ دولت ہی اس قابل ہے کہ اس کو کامیابی کہا جائے اور غریب طبقہ جو ہے وہ دنیا کا گھڑیا طبقہ ہوتا ہے جبکہ اللہ کی نظر میں پیغمبروں کو حکم ہے کہ آپ کی محفل میں امیر اور غریب میں فرق نہیں ہونا چاہیے یہی تو آپ کی دعوت کا حسن ہے ہر پیغمبر کو یہ تانہ دیا گیا قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کو جب یہ تانہ دیا گیا ہے نا کہ آپ کی مجلس میں غریب کیوں آتے ہیں تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اگر میں تمہاری خاطر ان غریب لوگوں کو اپنی محفل سے نکال دوں گا تو بتاؤ مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا کون میں تو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ پرانا مرض ہے پیسہ آنے کے بعد تکبر پیدا ہونا غریب کو حکارت سے دیکھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ناکام ہے یہ نیا فرقہ نہیں ہے یہ فرقہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے تو آپ جب جاپان میں رہو تو میرے بھائی یہاں کی خوبیاں تو آپ لو ترقی بھی لو تعلیم بھی لو تہذیب بھی لو سب کچھ لو لیکن یہ بات اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا ترقی کے وہ سائیڈ افیکٹ میں ایک جو سائیڈ افیکٹ میں نے بیان کیا کہ غریب کو ناکام سمجھنا یہ بالکل غلط ہے غریب ناکام نہیں ہوتا ناکام وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے فیرون کے پاس کتنی ترقی تھی موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سب بھئی یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوئے فیرون اللہ کی بات سننے کے لئے تیار نہیں تھا کیونکہ اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہمارا گردوں کا کلپ ملینز میں چلا گیا لوگوں کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور اگر موسیٰ کلیم اللہ کی بات محل میں چار آدمی سننے کے لئے تیار نہیں ہے کتنی عجیب بات ہے یا نہیں ہے نہ میں کٹنی کا سپیشلیسٹ ہوں نہ مجھے گردوں کے بارے میں معلومات ہیں میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا پانچ ملین لوگوں نے سن لیا اور موسیٰ کلیم اللہ جن کو کوہ تور پہ اللہ ہم کلام ہو رہا ہے فیرون کے محل میں بھیج رہا ہے وہاں فیرون کے محل میں چار آدمی بھی موسیٰ کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ گردوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی کہ بھئی ہم جب ترقی کر رہے ہیں ہم میرے پاس فیرون کیا کہتا تھا ہاولا الانہارو تجریب انتہاتی میں ترقی آفتہ کنٹری کا بادشاہ ہوں تو ہمیں کیا ضرورت ہے موسیٰ کی کو ہم فالو کریں ہمارے پاس اللہ کا دیا اللہ کو تو مانتا نہیں تھا ہمارے پاس سب کچھ ہے جب سب کچھ ہے تو ہمیں ان کی ضرورت کیا ہے تو موسیٰ نے یہی تو سمجھایا تھا کہ تمہیں سب سے زیادہ ضرورت میری ہے یہ جو تمہارے دماغ میں یہ جو ایک جراسیم گز گئے ہیں نا اور یہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہمیں پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے یہ تمہاری سوچ ہے اصل میں تمہیں سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے پیغمبروں کی ضرورت ہے تو میں بھی بھائی آپ کو یہ بتانے کے لیے آپ کو کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضرورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے باقی سب چیزیں بعد میں اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو غور سے نہیں سنا جو علماء کے سناتے ہیں قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے تو بھائی آپ کا انجام بہت بھیان ہے کہ میرا بھی آپ کا بھی ہم سب کا اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم کامیاب لوگ ہیں یہ خوش فہمی میں نہ رہے یہ خوش فہمیاں بہت پہلے لوگوں کو بہت زیادہ ہو چکی ہیں یہ تو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے تو اس لیے ہمیں اس کی ضرورت محسوس کرنی ہے اب میں جلی علی بات کو سمیٹھتا ہوں وہ کیا ضرورت ہے ہمیں جب ضرورت ہوگی تو پھر آپ سنیں گے نا اللہ کے پیغام کو وہ ضرورت یہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے یہ اصل رہنے کی جگہ نہیں ہے انسان منزل کو حدف بناتا ہے سفر کو کبھی بھی حدف نہیں بناتا پیغمبروں نے آ کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں تم نے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے اللہ نے جو پوری کائنات تمہاری خدمت میں لگا دی یہ فری پھوکٹ میں نہیں لگائی ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت اور مسئلت ہے دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ فوج میں کوئی ویکنسی آتی ہے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے بھئی ہمیں اتنے افراد فوج میں چاہیئے کمیشن آفیسر کے لیے آپ انٹرویو دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں آپ پوچھتے ہیں اگر میں فوج میں کمیشن آفیسر بن گیا تو مجھے کیا کیا سہولتیں ملیں گی گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ بتایا جاتا ہے آپ کو یہ ملے گا آپ کو یہ ملے گا آپ کو یہ ملے گا آپ کو یوں ملے گا وارو اگر آپ بڑے خوش ہوئے آپ نے کہا یار سیویلین کی تو ایسی کی تیسی ان کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا مجھے تو علاج بھی میرا فری اور ریڈائرمنٹ پہ ملیر کینٹ میں پلوٹ بھی میرا فری اور جب شادی ہو جائے گی تو الگ سے علاؤنس ملے گا اور بغیرہ بغیرہ جو بھی علاؤنس ہوتے ہیں بھائی میرے تو مزے ہیں ٹاٹا میں مجھے قبول ہے اگلا کہہ گا جناب اچھا پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کل سے جو ہے نا یہ سارے سہولتیں مجھے دینا شروع کر دو مجھے یہ سہولتیں کیا ہیں قبول ہیں اگلا کہہ گا آپ یہ تو پوچھیں اچھا مجھے کیا کرنا ہے بھئی آپ کو پہلے ایک سال کی ٹریننگ ہوگی پھر جب میدان جنگ خائم ہوگا تو سیویلین اپنے گھروں میں سوئیں گے آپ فرنٹ پہ دشمن سے ہر فوج میں یہی ہوتا ہے جو اصول ہے عملی طور پر ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے لیکن ہونا تو یہی چاہیے نا فرنٹ پہ جب آپ ہوں گے تو لڑے گا کون آپ لڑیں گے اپنی جان ہتینی پہ رکھے اس میں زخمی بھی ہو سکتے ہیں ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ سکتے ہیں آپ کے آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا یہ کیا مزاک ہے اتنی ٹینچن میں ایک سال پہلے کرولنگ کروں گا دونے لگاؤں گا صبح صبح اٹھ کے ٹھڑے مار مار کے مجھے اٹھایا جائے گا جو فوج میں سسٹم ہوتا ہے میں نے بھی بیس دن کی انسی سی کی ٹریننگ کی ہے نا تو کالج میں پہلے ہوتی تھی فوجی ٹریننگ جنرل مشرف نے آگے ختم کر دیا اس کو تو پریڈ ہوگی دھوب میں چھاؤں میں اور اتنے اتنے گھنٹوں کھڑے رہنا پڑے گا بھائی یہ یہ مجھے قبول نہیں ہے تو انٹریویو لینے والا کیا کہے گا بھائی تم تم یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئے ہو جب تمہیں اتنی سہولتیں دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب تمہارے ذمہیں کچھ ایسے کام لگ رہے ہیں جو دوسروں کے ذمہیں نہیں ہیں دیکھو اس پوری کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا انسان جب چاہتا ہے بکرے کا گلہ کاٹ کے اس کا گوشت کھا لیتا ہے بکروں نے کبھی احتجاج کیا کہ یار ہمیں بھی جینے کا حق ہے ہم جب جوانی کی دہلی اس پہ قدم رکھتے ہیں یہ لوگ دس دس گل فرینڈ لے کے گھوم رہے ہیں اور ہمیں ابھی ایاشی کا ٹائم شروع ہوا کٹ کے کھا گئے ہیں اور کہتے ہیں دو دانت کا بکرہ چار کا بھی نہیں چلے گا بھئی چار کا کھالو دو کو تھوڑے دی نہیں ایاشی کرنے دو نہ فارمی مرگی کا کیا حشر کی ہے ہم نے ایک ون سپون اٹائم مرگی سات آٹھ انڈے دیتی تھی جو میرے کیج میں سات آٹھ انڈے دے گی پھر انڈوں پہ بیٹھے گی اپنے بچوں کو پالے کہ ہم نے کہا ڈیلی انڈا چاہیے ایسی چیزیں کھلا کھلا کہ اس کو وہ ڈیلی انڈا دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے وہ خوشیش نہیں دے رہی وہ گن پوائنٹ پہ دے رہی ہے وہ گن پوائنٹ پہ دے رہی ہے بحیسوں کے ساتھ کیا حشر کیا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ماہیں جب بوڑی ہو جاتی ہیں آپ ان کو ستائیں تو وہ کیا تانہ دیتی ہیں کہ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی بتاؤ ماہ کا دودھ آپ نے زیادہ پیا ہے یا پاکستان میں رہ کے بحیس کا دودھ زیادہ پی ہے بحیس کا بہت زیادہ پی ہے بھائی لسی بھی پی ہے کلو کلو آئسکریمیں بھی کھائی ہیں ملائیاں بھی کھائی ہیں گھی بھی کھایا ہے لیکن وہی بحیس جب بوڑی ہو جاتی ہے تو اس کو تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ بولو ساری زندگی جس کا ہم نے دودھ پیا جس کے کسٹڈ کھائے جس کے حلوے بنا بنا کے اس کے دودھ کے کھائے ہم نے اب جب یہ بوڑی ہو گئی ہے اس کو سوفے پہ بٹھا کے امن شانتی کے ساتھ اس کو بٹھاؤ اس کی سیوہ کرو لیکن سہراب گوٹ کراچی میں ایک بڑی زبردست جگہ ہے کبھی آپ وہاں جائیں تو دمبو کے نام پہ بحیس کا گوش بکرا ہوتا ہے یہ ہماری کالیٹی ہے الحمدلہ جاپان میں ایسے سیٹ اپ نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں بڑے زبردست سیٹ اپ چل رہے ہیں ہمارے ہاں لکھا کچھ ہوتا ہے اندر ہوتا کچھ اور ہے یہ لطیفہ پھر نامناسب ہے اچھاؤں میں کبھی اکیلے میں ملیں گے تو سناؤں گا اس پہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے میرے خلاف اکیلے میں کچھ لطیفہ میں نے رکھے میں جو اچھاؤں میں آپ جب اکیلے میں جماؤں گے تو پھر سناؤں گا اس سے یہ بات اور اچھی طرح سمجھے آجے گی جو میں بھی بتانا چاہ رہو تو اس بھینس کا حشر کیا کرتے ہیں یارم جب اس کی آخری عمر میں اس کی سیوہ کرنے کی عمر تھی جہاں دودھ ختم نہیں کیا بھی کم کیا اس پہ جو ایکسپینسز ہو رہے ہیں زیادہ ہیں آؤٹپٹ کم پانسو کا کھا رہی ہے اور دودھ ساڑھے چار سو کا نکال رہی ہے بلکہ پانسو کا کھا کے پانسو کا دودھ نکال رہی ہے فوراں تسائی چھولی پھیلے گا کہ یارم میں اس کو کیوں پالوں یعنی نقصان میں نہیں جا رہی ہے جتنا کھا رہی ہے اتنا دودھ دے رہی ہے نا 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 بھئی میں نے اس کو پروفٹ کے لیے رکھا تھا فوراں قسائی قسائی کی تلوہ چھولے کے نیچے آئے گی وہ تو یار یہ کیا ہے ماں کا تو تھوڑا سا دودھ پیا تھا اور بات بات پہ ماں اس کے تانے دیتی ہے اور بھینس کو ایک گلاس پہ تانے دینے کی اجازت نہیں ہے اتنا اس میں منوں ٹنوں دودھ پلایا ہے اس پہ بحث کو تانے اس کا کیا حجر کر رہے ہو کٹ کے کیا کر دیتے ہو کھا جاتے ہو کیوں کھاتے ہیں کسی مفتی نے کسی سکولر نے اس کو حرام کہا نا جائز کا نہیں وجہ کیا ہے بھائی یہ جانور کس کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہماری بھائی یہ پیدا ہی ہمارے لیے ہوئے شہد کی مکھی کتنی محنس سے شہد بناتی ہے اور کیسے دھوما لگا تمیز سے نہیں اڑے گی بتتمیزی سے اڑائیں گے ہم اس کو بتتمیزی سے اڑائے جاتا ہے اتنی محنس سے تب ہی شہد کے چھتے کے قریب جاؤ نا آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں شہد نکال لیا ٹھیک ہے ورنہ وہ مکھیاں فوراں شہد چوس کے ختم کر دیتی ان کو پتہ ہوتا ہے ڈاگو آگئے ہیں دہشتگرد داخل ہو چکے ہیں یہ کھا جائے گا محنت ہم نے کی یہ کھایا گا یہ کمبخت بیٹھ گئے صبح ڈبل روڈی پہ ایسے مسل مسل کے کھا رہا ہو گئی ہے اس لیے مکھی جیسے ہی انسانوں کی خوشبو آتی ہے نا اس کو خوشبو یا بدبو جو بھی آتی ہے تو فوراں شہد چوسنا شروع کر دیتی ہے کہ ٹھاکو آگئے ہیں کتے بلی آئیں وہ نہیں شہد چوس دی تو چار پانچ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس نہیں ہو تو آدھا شہد پی جاتی ہے وہ اتنا پیتی ہے کہ اڑا بھی نہیں جاتا اس سے پھر وہ ہم تو چتے نکالتا رہتا ہوں نا میں جا کے اس میں بعض دفعہ مکھی ہم نے دیکھی کہ وہ اڑنی نہیں پا رہی ہیں کسی نے بتایا کہ ہم لیٹ پہنچے ان کو ہماری خوشبو آگئی تھی تو اب یہ اتنا پی لی ہے نا جیسے مچھر جب زیادہ خون پیتا ہے آپ کو کیا مچھروں کا پتہ ہے آپ کو تو مچھر کا لفظ ہی بھول گئے ہوگئے آپ لوگ یہ تو ہمارے مسائل ہیں کبھی آپ آئے ہم آپ کو مچھر دکھائیں گے آپ بھول چکے ہوگئے مچھر یہاں تیس تیس سال سے لوگ رہ رہے ہیں وہ موسکیٹو کہتے ہیں انگلیش میں دیکھیں اس کی تصویر بنی ہوگی بھول گئے لوگ نا یہاں جو آئے ہیں بھول گئے ہیں مچھر کیا ہوتا ہے مجھو تو اب تک نظر مکھی نظر نہیں آرہی مچھر بھی نظر نہیں آرہا خیر تو وہ چائنیز اور پاکستانی نا ٹرین میں سفر کر رہے تھے پاکستانی ہیں جو بزنس مائنڈ ہوتے ہیں جو پاکستانی لوگ ہوتے ہیں ہر وقت کمانی کے سوچ رہے ہوتے ہیں تو چائنی چائنہ والا سامنے بیٹھا ہوا تھا اور پاکستانی ادھر بیٹھا ہوا تھا اور تھا بھی میمن میمنوں میں زیادہ بزنس کا شوق ہے تو کیا ہوا ایک چائنہ والے کے نا پاکستانی کے مچھر آکے بیٹھا تو پاکستانی نے ٹھپ کر کے مار دیا اس کو جب چائنیز کے آگے بیٹھا اس نے پکڑ کے کھا لیا وہ تو سب چیزیں کھا جاتے ہیں تو دوبارہ جب پاکستانی کے مچھر آگے بیٹھا تو اس نے پکڑ کے چائنہ والے سے پھولا کتنے کا خریدے گا اس کو پتا تھا کہ یہ بھی بزنس یہاں پہ ہو سکتا ہے اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بہترین بزنس ہو سکتا ہے مچھروں تو ہمارے ہاں سے لوگ مکھیوں کا باقاعدہ بزنس کر رہے ہیں پہلے تو یہ ایک لدیفہ تھا اب یہ حقیقت ہے کیونکہ ان ملکوں میں مکھیوں نہیں ہوتی اور مرگیوں کو مکھیوں چاہیے تاکہ وہ گندگی پہ بیٹھ کے کیڑے بنائیں اور پھر مرگیاں ان کیڑوں کو کھائیں اس سے ان کو بہترین پروٹین ملتا ہے دیکھو اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی اب پاکستان میں فارم بن گئے مکھیوں کے یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں مکھیوں یہ جو گندی مکھیوں ہوتی ہیں یہ پال رہے ہیں لوگ اور ان سے پھر کیڑے بنا بنا کے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں یورپ جا رہے ہیں کیڑے کیونکہ یورپ والے کہتے ہیں ہم لوگ نے مکھی ختم ہی کر دی ہے جڑے سے تو ہمارے ہاں وہ مرگیوں کو وہ لائف پروٹین ملتا ہی نہیں ہے تو کچھ تو فائدہ ہوا میں گندگی کا الحمدللہ اب یہ بیان سن کے لوگ اور گندے نہ ہونا شروع ہو جائیں تو ساری زندگی بہنس خدمت کرتی ہے اس کا حشر ہم کیا کرتے ہیں کیوں بھئی یہ ساری کائنات اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے انسانوں کے لیے بنائی ہے تو اللہ میاں نے پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا کہ دیکھو جب سب کچھ تمہارے لیے ہے تو تمہیں پیڑے کھانے کے لیے میں نے پیدا نہیں کیا ساری مچھلیوں کی زندگی تم چھین لیتے ہیں ان سے کتنے طرح طرح کے پھل پیدا کیے سورج تمہاری خدمت کر رہا ہے بارشیں تمہارے لیے برس رہی ہیں ہر کچھ میں نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا تو تمہیں بھی تو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہوگا تم جب چاہو جانور کو کٹ کے کھا جاؤ اور تمہیں کوئی نہ کٹے ہے بھئی تم مزے وڑاؤ تم نائٹ کلبوں میں ناچو شرابیں پیو لڑکیوں سے دوستیں الگاؤ حلال حرام یہ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے ہوتل میں جاؤ یہ حلال گوشت حرام گوشت مولیوں نے کس چکر میں ڈالے اب ایک کھاؤ یار یہ سب مولیوں کی بنائی بھی باتیں کچھ لوگ یہ بھی تصور ہیں ان کا اکثر میں ایسے موقعے پہ ایک واقعہ سناتا ہوں امریکہ سے نا کسی خاتون کا فون آئے پرانا واقعہ ہے ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دی جب ڈیورس دی ہے تو امریکہ میں یو ایسے میں قانون نے اپنی آدھی پروپرٹی بیوی کو دینی پڑتی ہے تو خاتون نے کہا کہ مجھے آدھی پروپرٹی کوٹ سے مل رہی ہے لیکن یا کیا میرے لیے حلال ہے یہ میں نے کہا نہیں آپ کے لیے حلال نہیں آپ صرف مہر کا مطالبہ شوہر سے کریں جو اضافی مل رہا ہے وہ آپ کے لیے حلال بولیں نہیں امریکہ کے قانون میں ہوگا لیکن اللہ کے قانون میں حلال نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں لوں گی بڑی دیندار مجھے حیرت ہوئی ہے اس لیے دیندار اور عورت کو جو طلاق دینے والا وہ کتنا بدقسمت آدمی ہوگا تو جو حلال حرام کے چکر میں پڑتا ہے جس کو اللہ کو جواب دینا ہے بھائی وہ تو دیکھے گا ایک یہاں کا لاؤ ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے لیکن اس سے اوپر کس کا لاؤ ہے ہم تو پہلے اللہ کی ممنے ہیں بھائی اس کو کیوں بھول لیا ہوں ایک اور خاتون کا کیس آیا ان کے میاں وہاں امریکہ میں دوسری شادی کر رہے تھے وائف کی اجازت سے کر رہے تھے تو وائف کی ڈیورس پیپر بنانے تھے پہلے انہوں نے تو ان کی وائف نے مجھے فون کیا کہ میرے میاں نا فیک ڈیورس پیپر بنا رہے اس میں ڈیورس لکھیں گے لیکن وہ کہہ رہے میری نیت نہیں ہے مگر میں لکھوں گا تاکہ ڈاکومنٹس تیار ہو جائیں تاکہ میں یہاں شادی کر سکوں جب یہ ڈاکومنٹ تیار ہو جائیں گے یہاں شادی ریجسٹر ہو جائے گی تو میں بھی وہ لاؤ لوں گا تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کہہ رہی ہے کیا فیک ڈیورس اکنے سے ڈیورس ہو تو نہیں جائے گی میں نے کہا بھئی ہو جائے گی طلاق تو طلاق ہے بھئی مزاق میں دو یا حقیقت میں دو تو تو ہو جاتی ہے آپ بی بی کو مزاق میں بول دو بیگم آج سے تمہیں طلاق تو بھئی وہ مزاق بھی حقیقت ہے اس کا حقیقت بھی کیا ہے کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے نا تو اسلام نے اس میں مزاق نہیں رکھا کہ آپ بولیں تو سمجھ کے بولیں آپ تو میں نے اس خاتوم سے کہا میں نے کہا دیکھیں آپ کے شوہر جب اس طرح ڈیورس لکھیں گے تو سچی مچھی میں آپ کو ڈیورس ہو جائے گی پھل نے اپنے شوہر کو کہا ان کے شوہر نے بولا یار تمہیں کس نے کہا تھا مولویوں کے چکر میں پڑھنے کا تمہیں جو میں نے کہا ہے تم وکیل سے بولو ڈیورس پیپر بنائے تم نے کیوں مولویوں کے چکر میں پڑھ گئے میں نے ان کو طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ اختیار کریں تو اس سے طلاق بھی نہیں ہوگی اور پیپر بھی بن جائیں گے اس طرح سے کریں کچھ گھما کے نا یعنی اخرار نامہ بنائیں جھوٹا اخرار نامہ جھوٹ بولنا اچھا کام نہیں ہے لیکن وہ تو اڑے ہوئے تھے نا اس پہ تو کم از کم اتنا تو ہونا کہ طلاق تو نہ ہو کم از کم تو وہ ان کے میاں مان نہیں رہے کہ رہے لیے مولویوں کے چکر میں وہ خاتون دیندار تھی بیچاری پھر میں نے اس کو کہا کہہ رہی ہے میرے شور مان نہیں رہے میں ان کو کیسے سمجھاؤں میں نے ان کا کہا کہ دیکھو مولویوں کے چکر سے نکلنا ہے تو پورا نکلو بھی یہ آدھا آدھا نکلنا ٹھیک بولو نہیں میں نے کہا سب سے پہلی بات یہ کہ پھر بیوی کے تکلف کی ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ یہ تو مذہب کہتا ہے نا بیوی رکھو جو مذہب کو فالو نہیں کرتے ان کے لیے بیوی اور گل فرینڈ یہ کیا ہے اس میں وہ تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہوا نا پھر میں نے کہا پھر تو اب ایسے ہی کھڑے کھڑے طلاقیں دے دے آپ کو پکی ڈھکا طلاق نامہ بنائے اور بولے ہاں میں نے دیئے لیکن رکھوں گا کسی کے باپ میں دم میں تو روکے دکھا دے کیا کہہلے کوئی روکے گا نہیں آئی میرا حالے بات سمجھیں اور میں نے کہا یہ جو دوتھرا نکا کروان ہے مولانا صاحب آکے لکھا پڑھائیں گے یا عجاب و قبول اسلامی طریقے سے ہوگا تو اس چکر میں پڑھنے کی بھی ضرورت بولو نا نہیں ہے بولو کیا ضرورت ہے بس بولو یہ میری آج سے بائف ہے گورنمنٹ تمال لے گی اس پر یا پادری سے پڑھوالو اگر جہاں ریٹ سستے ہو وہاں پڑھوالو جا کے کیا فیال ہے بھئی پادری کی فیض ہو سکتا ہے کم ہو مولانا کی دس ہزار ہوگی یہ جو کم دے رہا ہے ہندو سے پنڈس سے کسی سے بھی اول تو اس تکلف کی بلکل ضرورت کیونکہ تو یہ تو علماء بتاتے ہیں قرآن بتاتے ہیں حدیث بتاتی ہے چھوڑا یہ ٹینشن ہے دوسری بات میں نے کہا کہ ان سے بولو کہ ایک اور تکلف ہے اس سے بھی لکنو باہر وہ تکلف یہ ہے کہ ابھی سے بتا دو کہ میرے مرنے کے بعد مجھے قبرستان میں دفعن نہیں کرنا اس سے اسپیس عبادی دنیا کی بڑھ رہی ہے یہ فیملی پریننگ والا تو یہ ٹوپی ڈراما لگاتے ہیں بڑھ رہی ہے خامکم ایک مردہ چھے فٹ کی جگہ کیلے گا پانی کا خرچہ ہوگا نہلانے دھولانے کا لوگ ٹینشن میں جائیں گے مذہب یہ بتاتا ہے نا کہ قبر میں غسل دے کے کفن دے کے دائیں کروٹ پے قبلے کی طرف لٹایا جائے اور یہ ساری چیزیں تو مولگیوں کے چکر میں پڑھنے کی وجہ سے ٹینشنیں پیدا ہوتی ہیں یہاں تو جاپان میں پہترین سسٹم ہے کہ آپ نے میت کو اوون میں ڈالا اور تھوڑی دیر میں نکالا قبر بھی سستی پڑتی ہے اس سے اس کی راکھ کیا کی بوتل میں رکھی ایک شیمپو کی بوتل میں پورا آدمی آسکتا ہے وہ وسیم بھائی غفار بھائی پورے پورے شیمپو کی بوتل میں آرام سے سما سکتے ہیں تو پورے چودری صاحب آ چکتے ہیں اس شیمپو کی بوتل میں بلکہ ایک ساشا بھی اتنا زیادہ جلا دیتے ہیں کہ وہ ایک شیمپو کا جو ساشا مل رہا ہوتا ہے نا اس میں پورے وڈیرے صاحب اور چودری صاحب پورے آرام سے آ سکتے ہیں وہ ساشا لے کے کہیں بھی رکھ دوں کیا خیال ہے بلکہ میں نے کہا اس تقل کیونکہ اقل سے اگر سوچو مذہب کو ہٹا دو اللہ رسول کو ہٹا دو تو پھر اقل تو کہتی ہے اس سے بھی آگے جاتی ہے اقل کہتی ہے جس نے مرنا تھا وہ تو مر گیا اب اس کو دفنانے کی اور جلانے کی بھی کیا ضرورت ہے بھائی اس کا گوش کاتو فل فل لاک پروٹین ہے انسانوں کو دعوت میں کھلا دے کسی اب تو یہ تو گیا نا کیڑے کھانے سے بہتر نہیں غفار بھئی کھا لیں اس کا گوش اقل ہے نا اقل اور میں آپ آپ اس کو مزاق سمجھ رہے ہو حقیقت میں یہ جو قومیں ہیں نا جنہوں نے مذہب سے دور ہو گئی ہیں ہر چیز میں اقل کو داخل کر رہے ہیں تو اخلاقیات سے آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گے لوگ ختم اور لوگ پھر دیکھنا وسیعت کر کے جائیں گے کہ مجھے جیسے آج وسیعت کرتے ہیں میری آنکھیں وسیم کو دے دو یہ والی ناکھ اس کو دے دو فلان کل وسیعت کر کے جائیں گے کہ میں جب مر جاؤں تو میں تو مر گیا تو میرا گوشت بھوکوں کو کھیلا دو غریب ملکوں میں ڈبوں میں تقسیم کر کے بھیج دو کسی کے کام کو آ جائے گا مذہب کو آپ نے میرے بھائی اگر نکال دیا نا تو اینڈ آپ کا یہ انجام ہے پھر تو وہ میں نے اس خاتوم سے کہا اپنے میاں کو بولو کہ اب اسے وسیعت کر دیں میرے مرنے کے بعد میرے گوشت کو افریقہ کے غریب ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے بہت شوق سکھائیں گے ان کو بتاؤ نہیں کہ کفار بھائی کا یا کسی ستار بھائی کا گوشت ہے ان کو بتاؤ پروٹین ہے تمہیں کھانے سے مطلب ہے عام گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہے بہت سے لاحقوں میں قہد پڑا ہوئے ہیں وہاں گوشت نہیں ہے فوراں اگر کارتی جائے تو وہ فریش رہتا ہے وہ تو تھوڑے دن کے بعد کیری ویڈے پڑھتے ہیں اس میں چند گھنٹوں کے بعد تو میں نے کہا نہ غسل کے تکلف کی ضرورت ہے نہ جنازے کے تکلف کی ضرورت ہے نہ قبر کی ضرورت ہے یہ تمام تکلفات سے مفتی صاحب نے کیا کر دی ہے آپ کو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آدھا اسلام اور آدھا کفر یہ نہیں چلے گا یہ منافقت ہے اس کو دنیا میں کوئی بھی حلال نہیں سمجھتا کہ جب طلاق کا مسئلہ آ رہے تو مولیوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جنازے کا مسئلہ آئے تو مولیوں کے چکر میں ہی پڑھنا ہے غسل بھی ہو قبرستان میں دفن بھی ہو تمیز سے کباب بنا کے دیکھو وہ پارسی لوگ تو میت باقاعدہ گد کو کھلاتے ہیں یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز دیکھ لیں وہ کہتے ہیں بھائی کسی کے کام آ جائے گی کسی پرندو کے انسانوں کو نہیں کھلاتے کھلا دیتے لیکن کھانے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتے گے تو وہ پارسی کیا کرتے ہیں جب کراچی میں تو ہوتا تھا یہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں پرانی ویڈیوز پڑھی بھی ہیں میت کو لیٹایا کٹا اس کو چاکو چھوری سے اور گدوں کو کھلا دیا گد پیڑ بھر کے کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو کسی کا تو پیڑ بھرانا یہ تو چلا گیا دنیا سے ان کا کوئی بھی کونسیپٹ ہو تو میں آپ سے ایس کر رہا ہوں بھائی دیکھو یہ آپ کی ضرورت ہے مذہب سمجھ رہے ہوں اگر آپ اس کی طرف نہیں آئے نا تو پھر یہ انجام ہوگا مستقبل میں بھی اور حالت حالت بھی آپ کی ٹینشن اور ڈپریشن والی ہوگی تو اللہ میانے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے ہمیں بھی کسی کام کے لیے بنائے وہ کام کیا ہے اللہ کے احکام کو ہم نے فالو کرنا ہے سوال ہم سے ہوگا قیامت کے دن اچھے اور برے کا شراب پی تھی یا نہیں پی تھی نماز پڑی تھی یا چھوڑی تھی باباپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کی تھی یا اولڈ ہاؤس میں ٹرانسفر کر دیا تھا ان کو یہ سوال گدے گھوڑے سے مرگیوں کے بچوں سے نہیں ہوگا یہ مجھ سے اور آپ سے ہوگا بلکہ مجھ سے اور آپ سے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی سوال ہوگا کہ ساری زندگی موت کے بعد ان کے دعاوں میں یاد رکھا یا نہیں رکھا ہمیں تو ماں باپ دنیا میں اٹھارہ سال کے بعد ان کا حق ختم ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا اور میدان حشر میں بھی ان کو یاد رکھنا پڑے گا اگر اللہ نے آپ کو جنت دی تو اللہ دیکھے گا کہ اس جنت میں جانے کے بعد اپنے والدین کے لیے سپارش کر رہے کی نہیں کر رہا ابراہیم علیہ السلام تو میدان حشر میں بھی اللہ سے مطالبہ کریں گے ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حضرت ابراہیم کی مخالفت کی ہے ساری زندگی کافر تھے بدھ بناتے تھے بدھ بیچا کرتے تھے اور بیٹا تعویف پرست اور ساری زندگی بیٹا باپ سے محبت سے بات کرتا رہا لیکن کفر میں موت ہوئی ہے جہنم میں جائیں گے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے دیکھو اسلام کے ہمیں معارضیں توڑنے کا حکم دیا یا پورے کرنے کا حکم دیا قرآن میں جانبی جنتیوں کی صفت بیان ہوئی ہے وہاں اللہ نے بیان کیا ہے وَلَّذِينَهُمْ لِحَمَانَتِهِمْ یہ لوگ اپنے امانتوں اور مواردوں کو پورا کرتے ہیں آپ جب جاپان میں آئے ہو تو آپ نے بھی یہاں رہنے میں کچھ پیپر پر سائنس کیوں گے کچھ اس حکومت سے ایگریمنٹ بولو اب آپ یہاں پیڑے تو کھا رہے ہو لیکن آپ گورنمنٹ لاؤ کی پابندی نہیں کر رہے ٹائم پہ ٹیکس جمع نہیں کر آ رہے وہاں ٹرنیاں مان رہے ہو آپ تو کیا یہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں اچھا کام ہو سکتا ہے دنیا کی حکومت سے آپ بج سکتے ہو اللہ کی پکڑ سے آپ نہیں کر سکتے دیکھو اسلام کے جب کوئی شخص کسی کو قدل کر دے گا تو قساساً قاتل کو قدل کیا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہو اس سے قاتل کا گناہ ماف ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ماف کیونکہ جو اس نے جرم کیا ہے نا اس کی سزا تو بھی ملی نہیں ابھی تو صرف جس کو مارا ہے اس کے رشتے داروں کے دل میں جو انتقام کی آگ کھینہ وہ ٹھنٹا کرنے کیلئے اللہ نے کہا ہے مقتول کا تو ابھی بدلہ ہوا ہی نہیں ہے اس کو کیا ملا بھئی آپ نے اگر قادل سے دیت لے گی تو مقتول کے بارے اس میں بانت دینا آپ نے مقتول کیا زندہ ہو جائے گا اس سے بولو میں کیا ہو جائے گا مقتول کی تو اصل سزا قاتل کو قیامت میں ملے گی وہ اصل سزا ہے وہ ہے آگ جس میں اللہ کا غضب بھی ہوگا اس میں اللہ جلائے گا قاتل کو اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی انسان کو قتل کیا تو اگر قاتل کو قتل نہیں کر دیا جائے تو یہ آزاد سے بچنے کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ اس کو گڑڑا کے اللہ کے سامنے اجربی توبہ کر بھی پڑے گی اس کو کیونکہ اصل سزا تو اللہ دے گا آخرت میں توبہ بھی کر بھی پڑے گی اس کو پھر معاف ہوگا یہ جنر کیونکہ ابھی اللہ کا جو حکول تو توڑا کوئی سزا تھوڑی میں لیے تو مخلوق کا جو نقصان روز کی طرح کی ہوئی ہے بھی تو اسی طرح یاد رکھو جب یہاں آپ معاہدوں کی خلاف برزی کرو گے تو ایک سزا تو وہ ہے جو کورنٹ آف جاپان دے گیا وہ اصل سزا بولو اصل وہ ہوگی جو کون دے گا اللہ نے دے گا کوئی پورٹ یہاں دونمگری بھی ہو سکتی ہیں وہاں دونمگری نہیں تو اس لیے اپنے کیریکٹر کو اپنے کردار کو یہاں ہمیں وہاں سے سیادہ ٹھیک کرنے گے اپنے ملکوں میں تو سب ایک ہی جیسے وہ اگر ٹوپی قرار آ رہے تو آپ نے بھی ٹوپی کر رہے کیوں سے کیا خیال اصاب سے کہنے کا عیمت ہے بہت کرتے ہیں اس نے کہا میری بھی تو لوگ سکوش رام کر رہے ہوتے ہیں تو پلس مانس کر کے سب پر آور اڑ جائے گا اس نے کہا سب پلس مانس کر کے کہ کیا میں رہے گا یہاں تو ایسا نہیں ہی میرا خیال ہے یہاں تو لوگ پانوں کو خالو کرتے ہیں ٹریک کے خوانین ہیں ہر چیز کو خالو کر رہے ہیں تو اگر یہاں اپنا ہی میش خراب کرو گے تو آخرت میں بھی سزا ملے گی اور بھائی یہ لوگ اسلام سے دکھوڑ ہیں بولے کہ یہ بس نماز روزہ ہی ہے انسانیتی لوگوں میں یہاں ہمیں ان سے اچھا انسان کرتے کی خانے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ سمجھ نہیں کی اور عمل کی توفیق تعالیٰ فرمائے